فاروق فاؤنڈیشن آن لائن سکول تمام طلبہ و طالبات کے لیے خوش خبری پاکستان میں پہلی مرتبہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاس اولتہ دہم یہ تعلیمی بورڈ تیار کیا گیا ہے جس سے آپ میٹرک تک کا امتحان بغیر کسیٹیوشن پاس کر سکتے ہیں مزید کے پی کے کا نصاب بھی موجود ہے ہماری تمام ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں چارٹ کی جاتی آپ ہمارے زوم پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں فاروق فاؤنڈیشن آن لائن سکول بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے ریلیٹیو ایٹومک ماس ریلیٹیو ایٹومک ماس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹومک ماس ہوتا کیا ہے یہ جو لفظ ہے ایٹومک ماس اس کا مطلب ہے کسی ایٹوم کا ماس ایک ایٹوم کسی بھی ایلیمنٹ کا اس کو اگر ہم پک کریں اور اس کا وزن معلوم کریں تو وہ ہوتا ہے اس کا ایٹومک ماس اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک چیز کو پک کرتے ہیں اس کو بیلنس کی اوپر رکھتے ہیں اور اس کا وزن معلوم کر لیتے ہیں ایزلی جو ایکزسٹ کرتی ہیں جس کا وجود ہوتا ہے لیکن ایٹوم ایز وی نو انڈیوائزبل ہے سمال ہے ٹائنی ہے انویزبل ہے نظر نہیں آتا تو ایسے اس سمال چیز کا ماس نکالنا یہ سائنٹسٹ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تو اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایٹوم کے ریلیٹیو ماسز نکالیں ریلیٹیو مطلب کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کے ماسز نکالیں تو اس ریلیشن میں جو ماسز ایلیمنٹس کے ایٹوم کے نکلے ان کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو ایٹومک ماس اب اس کو ڈیفائن ایسی کیا جاتا ہے اس کی تاریف ایسی کی جاتی ہے ریلیٹیو ایٹومک ماس is a mass of an atom of an element as compared to the mass of atom of carbon taken as 12 ریلیٹیو ایٹومک ماس کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹوم کا وہ ماس ہوتا ہے جو کہ کاربن 12 کے ساتھ compare کر کے نکالا جاتا ہے the unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit اب جیسے masses معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس different units ہیں kg normally ہم چیزیں خریدتے ہیں تو ان کی units کیا ہوتے ہیں یا تو وہ ہمیں kg میں ملتے ہیں یا grams میں ملتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ units ہیں ہم نے 1 kg آلو خریدے ٹاماٹر خریدے تو یہ کیا ہے unit kg grams اس طرح atom کے لیے جو unit use ہوا یہاں پہ relative atomic masses نکالتے ہو اس کو کہا گیا amu a stand for atomic m stand for mass u stands for unit and it is 1 12th of the mass of 1 carbon atom اور یہ unit یا یہ برابر کتنے کا ہوتا ہے کہ اگر 12 carbon کی unit سے اس میں سے ایک unit کو pick کر لیا جائے اس کا جتنا mass ہوگا نا وہ 1 amu کے برابر ہوگا on carbon 12 scale the relative atomic mass of carbon 12 6 is 12 0 0 0 0 0 اب اس relative carbon 12 scale جو ہے اس میں carbon کا mass اپنا mass کتنا ہے 12 amu and the relative atomic mass of hydrogen is 1.008 amu اور hydrogen کا 1.008 amu 1.008 masses of atom are extremely small atom ki joh apne masses hai ya kisi atom ka joh wazan hai woh bhot zyada kam hai we don't have any balance to wear such extremely small mass copper cu 63.546 is uranium 238.0289 یہ کیا ہو گئے یہ سارے کے relative masses ہو گئے periodic table جو جتنے بھی masses mention ہے ہر ایک element کی نیچے وہ سارے کے سارے کیا ہیں relative atomic masses وہ ان کے کوئی original atomic masses نہیں ہے کہ انہوں نے کسی element کے atom کو pick کیا کسی balance کی اوپر رکھا اور اس کا جتنا وزن یا mass آیا تو انہوں نے record کر لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ایک atom اتنا tiny ہے کہ اس کا mass معلوم کرنا impossible ہے تو اس کو relate کیا گیا کاربن 12 کے ساتھ کاربن 12 کے ساتھ relate کر کہ ہر ایک element کا اپنا mass find out ہوا اور اس mass کو انہوں نے کون سی unit میں calculate کیا amu atomic mass unit اور ان میں سے ہر ایک اپنا specific value ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی elements ہیں جن کے masses fractions میں ہیں وہ مزید isotope کی شکل میں exist کرتے ہیں بہت سارے تو اس کو آگے ہم study کرتے ہیں next topic ہمارا جو ہے isotopes before starting the topic of isotopes let's see the structure of atom یہ جو atom structure ہے اس میں details سے بتایا ہو ہے سب جو atomic particles ہیں جن fundamental particles بھی کہا جاتا ہے تو atom کی جو center میں آپ کو ایک dotted line سے ایک circle نظر آ رہے یہ اس کا کیا ہے nucleus ہے nucleus کے اندر دو particles mainly جو fundamental particles ہیں وہ present ہوتے ہیں جن کو proton اور neutron کہا جاتا ہے یہ جو pink color کے balls ہیں ان کو mention کیا ہے کیا neutrons ہیں اور یہ green color کے balls ہیں proton تو proton اور neutron دونوں nucleus کے اندر present ہوتے ہیں جب کہ internally core material بناتا ہے internally core ہوتا ہے center میں یہ موجود ہوتا ہے اس طرح جو side میں shells 3 dimensional x axis y z axis میں electron rotate کر نucleus کے ارد گرد electron کیا روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ جو blue color کے balls ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ electrons ہے تو اب ہمیں isotope کو سمجھ نمبر اور ماس نمبر کا پتہ ہونا ضروری ہے تو اب جو atomic نمبر ہوتا ہے atom کے بارے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ atom کے نیوکلیس کے اندر جتنے proton ہوں گے اتنے ہی باہر electrons ہوں گے مطلب اگر دو proton نیوکلیس کے اندر موجود ہیں تو دو electron باہر circulate کریں گے اگر تین proton نیوکلیس کے اندر موجود ہیں تو کیا ہوگا تین electron shells میں circulate کریں گے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ what is atomic number تو the atomic number is actually the number of proton اور the number of electron atomic number اصل میں یا number of proton کو کہتے ہیں یا پھر electron کیونکہ دونوں کا number سیم ہے تو اگر ہم electron کو لیں یا proton کو لیں دونوں کا جو number ہوگا وہی اصل میں atomic number ہوگا اب یہاں پہ آپ nucleus کے اندر دیکھ سکتے ہیں proton جو c green color کے balls ہیں وہ 3 اور surrounding میں جو electron ہے وہ بھی 3 3 shell کے اندر الگ الگ ایک circulate کر رہا ہے تو یہاں پہ جو model دیا ہو ہے structure دیا ہو ہے atom کا atomic number 3 3 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم mass number کی بات کریں تو mass number کو nucleon number بھی کہا جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ nucleus کے اندر جو particles ہوتے ان کو nucleon کہتے ہیں اور mass number اگر neutron اور proton کو plus کیا جائے mass number تو یہاں پہ mass number کیا ہوگا neutron بھی 3 proton بھی 3 ہے تو mass number اس کا ہوگا 6 number of proton plus number of neutron تو mass number کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں the sum of proton and neutron is called mass number تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا atomic number اور mass number کو explain کیا تاکہ فردر جو ہمارے پاس topic آرہا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو تو hopes ہو کہ آپ کو number of electron proton سے atomic number کا connection اور number of neutron proton سے mass number کا connection سمجھ آگیا ہوگا topic ہے isotopes in Dalton atomic theory all the atoms of an element were considered alike in all the properties including their masses Dalton atomic theory جو ہے وہ جو ایک انگلیش school teacher تا Dalton اس نے atomic theory پیش کی تھی اس نے سارے atoms جو elements کے ہوتے ان کو same قرار دیا تھا ان کی ساری properties بھی اس نے کہا same ہے masses کے ساتھ کہ اگر ایک element ہے اس کے جتنی بھی atoms ہوں سارے ملتے جھلتے ہوں گے ان کی ساری properties same ہوں گے اور masses بھی same ہوں گے later on it was discovered that یہ دریافت کیا گیا atom of the same element can possess different masses but same atomic numbers کہ کسی same element کے اندر masses different ہو سکتے ہیں لیکن atomic number کیا ہوں گے same ہوں گے such atoms of an element are called isotopes تو ایسے atom جو element کے ہوتے ان کو کیا کہا جاتا ہے isotopes isotopes کہا جاتا ہے so isotopes are different kind of atoms of the same element having same atomic number but different mass number isotope ایک ہی element کے different kind masses number ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں دوسرے سے the isotopes of an element possess same chemical properties and same position in the periodic table ان کے atomic number same ہے تو chemical properties کیا ہوں گی وہ بھی same ہوں گی اور ان کا periodic table position بھی same ہوگا this phenomenon of isotopy was first discovered by sodium sodine نے پہلی دفعہ دریافت کیا کون سا isotope کا phenomenon تھا اس کو پہلی دفعہ دریافت کیا isotopes have same number of proton and electron but they different in the number of neutrons present in their nuclei isotopes جو ہوتے ہیں ان کے proton اور electron same ہوتے ہیں لیکن neutron ایک دوسر سے different ہوتے ہیں جو کی nucleus کے اندر present ہوتے ہیں اب جیسے let's suppose ہم ایک element hydrogen جو سب سے پہلا periodic table میں جو سب سے پہلا mentioned element ہے اس کو pick کرتے ہیں اس کی جو number of proton اور electron ہوں گے وہ same ہوں گے 1 1 اور number of neutron جو ہوں گے nucleus کے اندر جو present ہوتے ہیں وہ different ہوں گے ایک isotope میں 1 ہوگا یا ہوگا ہی نہیں ایک میں 1 ہوگا اور پھر ایک میں 2 ہوگا تو neutron کے different ہونے کے ساتھ اس کے masses بھی different ہو جاتے ہیں masses کیسے different ہو جاتے ہیں کہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑی کہ mass number کیا ہوتا ہے وہ sum of proton and neutron ہوتا ہے تو اب اگر یہاں پہ neutron کے number میں difference آ رہا ہے تو obviously کس چیز میں changes آئیں گے mass number میں کہ اگر neutron کا number change ہو رہا ہے تو mass number بھی change ہوگا لیکن neutron atomic number کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے تو اس لئے atomic number سارے isotope کے لئے same ہوگا تو isotope کو اگر سمجھے ہم نیچے examples دی میں اسے clearly پتہ چل جائے گا isotopes کا carbon has three isotopes written as carbon 12 carbon 13 carbon 14 carbon کے 3 isotopes ہیں carbon 12 carbon 13 carbon 14 express as carbon 12 carbon 13 and carbon 14 each of these have 6 proton and 6 electron جتنی بھی carbon 12 13 14 سب کے سب میں proton بھی 6 ہوتے ہیں electron بھی 6 ہوتے ہیں however these isotopes have 6 7 8 neutron جب carbon 12 6 carbon 13 7 اور 14 8 neutrons ہوتے ہیں respectively اب ایک دوسری مثال ہے similarly hydrogen has 3 isotope جس کے بھی ہم نے بات کی hydrogen 1 2 3 carbon hydrogen 1 کو کہا جاتا protein hydrogen 2 اس کو کہا جاتا ہے deuterium اور 3 والے کو کہا جاتا ہے tritium oxygen has 3 اب یہاں پہ numbers بتائیں ہیں کہ different elements کی کتنے کتنے isotopes ہوتے ہیں کتنے isotopes میں وہ exist کرتا ہے oxygen کی 3 ہوتے ہیں nickel کے 5 ہوتے ہیں calcium 6 palladium 6 cadmium کے 9 ہوتے 10 کے 11 isotopes exist کرتے ہیں ان سارے کے سارے isotopes میں جو ان کا atomic number ہوگا وہ کیا ہوگا سیم ہوگا جبکہ mass number different ہوگا تو isotopes کو ہم simply as define کر سکتے ہیں the atom of an element having same atomic number but different mass number is called isotopes relative abundance of isotopes the isotopes of all elements have their own natural abundance جتنے بھی isotopes ہیں elements کہ سب کی اپنی قدرت abundance مقدار اپنی اپنی موجود ہوتی ہے the properties of the particular element which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope of that element زیادہ تر isotopes کی property literature میں دی ہوتی ہے کہ isotope اس nature میں exist کرتا ہے یا اس کی یہ جاتے ہیں the relative abundance of isotope of element can be determined by mass spectroscopy mass spectroscopy وہ طریقہ ہے وہ method ہے جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے isotopes کسی بھی element کے isotopes کی abundance معلوم کی جاتی ہے کہ کون isotope زیادہ amount میں exist کرتا ہے اور کون سا کم یہاں ایک table آپ کو نظر آ رہے اس میں isotopes elements کے نام دیو ہیں اس کے کتنے isotope ہیں اور abundance کتنی ہے اور جو isotopes ہیں ان کے mass is کیا ہے table 1.2 shows the natural abundance of some common isotopes like hydrogen کے common isotopes ہیں hydrogen 1 اور 2 ہے اس ki abundance جو hydrogen 1 proteome ہے 99.985 percent nature میں پائے جاتا ہے جبکہ hydrogen 2 deuterium جو ہے وہ 90 0.015 percent ان کے masses 1.007 825 ہے اور اگلے H2 کے 2.01410 اسی طرح جو carbon 12 اور 13 ہے اس میں سے carbon 12 کی abundance زیادہ ہے 98.893 percent اور carbon 13 کی زیادہ نہیں ہے تو carbon 12 کا mass 12 ہے اور 13 کا 13 nitrogen 14 اور 15 most common ہے تو اس میں سے 14 ہے وہ nature میں زیادہ abundantly present ہے 99.6 percent اور 15 والا ہے وہ اتنا زیادہ exist نہیں کرتا oxygen کی 3 isotope common ہے 16 17 18 اس میں سے پہلے most abundant ہے تقریبا باقی دو کے مقابلے میں sulfur کی چار دی میں 32 33 34 36 اس میں سے 32 ہے sulfur 95 percent exist کرتا ہے chlorine 36 اور 37 دی ہے اس میں سے most abundant ہے وہ 36 75 percent exist کرتا ہے اسی طرح bromine 79 اور 81 ہے تو اس میں 79 یہ تقریبا ایک جیسے ہیں bromine 79 اور 81 دونوں approximately ان کی abundance ایک جیسے ایک کا 50.5 ہے اور دوسرے کا 49.4 we know at present above 280 different isotope occur in nature 280 مختلف قسم کے isotope nature میں exist کرتے ہیں they include 40 radioactive isotope as well ان میں سے 40 ہیں وہ radioactive nature کے ہیں radioactive isotope کسے کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جتنی یہ ان پر time گزرتا جاتا ہے یہ time کے ساتھ ساتھ کیا decay ہوتے جاتے ہیں ختم ہوتے جاتے ہیں beside these about 300 unstable radioactive isotope have been produced through artificial disintegration laboratory میں جو reactions ہوتے artificially disintegration جو breakdowns ہوتی ہیں ان میں سے تقریبا 300 کے قریب radioactive isotope produce ہو جاتے ہیں باقی 280 ہیں وہ naturally present ہوتے ہیں The distribution of isotope among the element is varied elements میں جو isotope ہیں یہ different different ہوتے ہیں کسی کی 3 ہوتے ہیں کسی کی 5 ہوتے ہیں کسی دو ہیں and the complex is at its evidence from table 1.2 the element like arsenic fluorine iodine and gold have only single isotope یہ arsenic fluorine iodine اور gold ایسے elements ہیں جن میں صرف ایک isotope پائے جاتا ہے they are called mono isotopic elements اس ایک isotope کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے mono isotopic elements in general the elements of odd atomic number almost never possess more than two stable isotope generally اگر بات کی جائے تو جو odd number کے elements ہیں ان کے دو سے زیادہ stable isotope exist نہیں کرتے odd atomic number کا مطلب ہے کہ 1 3 5 atomic number پہ جو element ہیں ان کے دو سے زیادہ isotope exist نہیں کرتے the element of even atomic number usually have larger number of isotopes and isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant اور ایسے elements جن کا even number ہے یا وہ multiple of 4 ہیں 4 پہ ڈیوائیڈ easily ہو سکتے ان کے isotope زیادہ پائے جاتے ہیں ان کی numbering زیادہ ہوتی ہیں اور وہ زیادہ nature میں abundant ہوتے ہیں 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 oxygen 16 magnesium 24 si silicon 28 calcium 40 and fe iron 56 form nearly 50% of the earth crust 50% earth crust جو ہیں ان elements سے مل کے بنا ہوا ہیں ان کے isotopes سے out of 280 isotopes that occur in nature 154 have even mass number and even atomic number ٹوٹل ٹو ایٹی آئیسوٹوپ جو کی نیچر میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ون فیفٹی فور ایسے آئیسوٹوپ ہیں جن کا ماس نمبر اور ایٹومک نمبر کیا ہوتا ہے ایون ہوتا ہے تو اس پوری پیراگراف سے ہم نے ایک بات کنکلوڈ کی کہ جو آرڈ نمبر آرڈ آرڈ ایٹومک نمبر والے ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ان کے آئیسوٹوپس نہیں ہوتے جیسے کہ بان تری فائف سیون نائن یہ سارے کے سارے آرڈ نمبر ہے تو ان پر جو جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہوں گے ان کے آئیسوٹوپ دو سے زیادہ نہیں ہوں گے ان کی ایگزسٹنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ان کی ابنڈنس بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو ایون نمبر والے ہیں جن کے ایٹومک نمبر اور ماس نمبر ایون ہوتے ہیں وہ موسٹ ابنڈنٹ ہے وہ زیادہ نیچر میں پائے جاتے ہیں ان کی جو ابنڈنس ہے وہ ارث کرسٹ میں بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ مینشن بھی ہے کہ 50% ارث کرسٹ کا جو ویٹ ہے وہ کس وجہ سے ہے یہ ایون ماس والے جو آئیسوٹوپس ہیں ان کی وجہ سے تو اسی لیے یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہیں جن کی آئیسوٹوپک نمبر زیادہ ہیں وہ کیا ہیں ایون والے 2, 4, 6 ان ایٹومک نمبر پہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے آئیسوٹوپ زیادہ ہوتے ہیں نمبر میں اور ان کی ابنڈنس بھی زیادہ ہوتی ہے اوکے آئیسوٹوپس میں آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے determination of relative atomic masses of isotope by mass spectroscopy mass spectroscopy کی جو ٹیکنیک ہے اس کی طرح آئیسوٹوپس کے relative atomic masses کیسے معلوم کیے جاتے ہیں determine کیے جاتے ہیں یہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotope of elements mass spectrometer ایک ایسا instrument ہے ایک ایسا آلہ ہے جس کی ذریعے different isotope جو element کے ہوتے ہیں ان کی exact masses معلوم کیے جاتے ہیں in this technique a substance is first volatilized اس طریقے میں کیا ہوتا ہے وہ جو substance ہے وہ جو ہم ہمارے پاس جو isotope جس کا ہم نے لیا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے volatile کیا جاتا ہے weppers میں convert کیا جاتا ہے and then ionized پھر اس کو ions میں تبدیل کیا جاتے ہیں with the help of high energy beam of electron ایک high energy beam کے ذریعے electron کی ایک high energy beam وہ substance سے گزاری جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو volatile کر کے weppers میں convert کر کے ionize کر دیا جاتا ہے the gaseous positive ion thus formed تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک positive ions کی generation ہوتی ہے are separated on the basis of their mass to charge ratio اب وہ جو positive ions ہیں وہ ایک دوسری سے اس کی mass to charge ratio مطلب سب کی charges بھی الگ ہوں گے کسی کے اوپر plus 2 ہوگا کسی کے اوپر plus 1 ہوگا تو mass to charge ratio سب positive ions کی different ہوگی اس base پہ اس کو ایک دوسرے سے separate کیا جاتا ہے and then recorded in the form of peaks جیسے کہ graph میں peaks آتے ہیں اسی طرح mass to charge ratio کی peaks جو ہے نا اس آلے میں یا جو mass spectrometer ہے اس میں record ہو جاتے ہیں actually the mass spectrum is a plot of data in such a way that mass to charge ratio is plotted as اپسے کا x-axis and the relative number of ions as ordinate y-axis x-axis پہ mass to charge ratio کو plot کیا جاتا ہے جبکہ y-axis پہ کیا کیا جاتا ہے ions کو تو یہ x-axis x-axis اور y-axis graph میں اس کو تھوڑا سا explain کرتے ہیں یہ جو instrument یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہی وہ mass spectrometer ہے جس کی طرح کیا کیا جاتا ہے جس کی طرح graph جو mass to charge ratio ہے وہ معلوم کی جاتی ہے اور کسی آئیسوٹوپ کی relative abundance کو find out کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے جو substance ہے اس کو لے کے اس میں سے high beam electron کی high beam گزاری جاتی ہے اور اس کو ionize کر دیا جاتا ہے ions میں konvernیٹ ہونے کے پاس mass to charge ratio کی base پہ اس کے سارے کے سارے جو atoms ہیں ان کو separate کر دیا جاتا ہے پھر اس میں find out کیا جاتا ہے کہ اچھے ان میں سے کونسا ایٹم آئیسوٹوپ جو ہے وہ most abundant ہے اور کونسا less abundant اور جو most abundant آئیسوٹوپ سے اور less abundant پہ اس بیس پہ ان سب کی properties کو بھی find out کیا جاتا ہے اور مزید سٹیڈی جو زیادہ abundant آئیسوٹوپ ہیں ان پہ زیادہ تر سٹیڈیز ہوتی ہیں first of all austin mass spectrograph is designed to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses austin mass spectrograph جو ہے اچھے اس کو austin mass spectrograph اس لیے کہا جاتا ہے کہ austin ایک سائنڈس تھا اس نے اس کو سب سے پہلے arrange کیا تھا اس spectrograph کو تو اسی لیے اس کا نام ہوا austin mass spectrograph تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آئیسوٹوپ کسی بھی element کے معلوم کی جاسہ کیا گیا اس کے بیس پہ بھی there is another instrument ایک دوسرا instrument ہے called dampster mass spectrograph dampster mass spectrograph this was designed for the identification of elements which were available in solid state اچھے dampster mass spectrograph کی specification یہ ہے کہ جتنی بھی solid state میں elements exist کرتے ہیں ان کی identification کرتا ہیں ان کے element کے identification کے لئے کون سے spectrograph یز ہوتا ہے dampster mass spectrograph اور austin mass spectrograph جو ہے وہ ہر طرح elements کے isotope ان کو identify کرتا ہے تو یہاں بھی دو طرح کی spectrograph mention ایک austin mass spectrograph اور dampster mass spectrograph austin والا isotope ہر طرح elements کو identify کرتا جب dampster mass spectrograph وہ specially design کیا گیا ہے جو element solid state میں ہیں ان کے elements کو identify کرنے کے لئے یہ mass spectrograph جس کا نام ہے dampster use کیا جاتا ہے mass spectrometer یا mass spectrograph کی جو whole procedure ہے اس کے اندر یہ mass to charge ratio معلوم کیا جاتا ہے یا isotube کی identification ہوتی ہے تو اس کے لئے کونسا procedure follow کیا جاتا ہے یا mention ہے the substance whose analysis for the separation of isotope is required is converted into vapor state سب سے پہلے وہ substance جس کے analysis ہونی ہے اس کو کس چیز میں vapor state میں vapor میں convert کیا جاتا ہے the pressure of these vapor is kept very low in vapors کی pressure کو بہت کم رکھا جاتا ہے that is 10 is power minus 6 to 7 minus 7 tor یہ pressure تقریبا کتنا ہونا چاہیے 10 raise to the power minus 6 to minus 7 tor these vapors are allowed to enter the ionization chamber اس low pressure وارے vapors کو allow کیا جاتا ہے کہ ionization chamber کے اندر انٹر ہو سکے where fast moving electron are thrown upon them اچھ chamber کے اندر جیسی انٹر ہوں گے ان کی اوپر highly fast electron جو کہ move کر رہے ہوں گے وہ throne ڈالی جائیں گے the atom of isotopic element present in the form of vapors are ionized اب جو atom ہے کسی element کا وہ کیا ہو جائے گا جو کہ vapor کی form میں present ہے وہ ionize ہو جائے گا in electrons کی وجہ سے these positively charged ions of isotope of elements have different masses depending upon the nature of isotope present in them اور positively charged ions جو ان کے ہوں گے isotopes کے ان سب کے اپنے اپنے masses ہوں گی یہ depend کرے گا کہ وہ کس nature کا isotope ہے اسی طرح کا positively ion اس میں بنے اپنی mass to charge ریشو ہوگی when potential difference of 500 to 2000 volt is applied جب اس کے و پر potential difference current apply کیا جائے جو ساید میں accelerating plates لگی ہیں وہاں سے then these positive ions are strongly attracted towards the negative plates تو یہ negative plates کی طرف strongly as we know that oppositely charged particles attract each other تو positive ions کہا جائیں کہ negative plates کی طرف in this way ions are accelerated اور اسی طریقے سے ion کیا ہو جائیں گے accelerate ہو جائیں گے these ions are then allowed to pass through strong magnetic field of strength H which will separate them on the basis of their mass to charge values اس طریقے سے ion جو ان کو allow کیا جائے گا کہ magnetic field سے پاس ہو اور mass to charge ratio کی base پہ magnetic field میں separate ہو جائیں گے actually the magnetic field make the ions to move in a circular path the ions of definite mass to charge value will move in the form of group one after the other and fall on electrometre یہ magnetic field کا فائدہ کیا ہوگا جیسی ions اس میں enter ہوں گے تو magnetic field اس کو گول گول گھمانا شروع کر دے گا circular path میں move کر رہا شروع کر دے گا اب جن جن ions کی mass to charge ratio same ہوگی وہ ایک ہی مدار میں گھومیں گے ایک ہی سرکل میں گھومیں اور اور elektrometer کے اوپر جب فائل کریں گے تو ان کا اپنا ایک peak بنے گا the mathematical relation for mass to charge ratio is mass to charge ratio is equal to h square r divided by 2 e اب اس میں سے h ہے وہ strength of magnetic field ہے e strength of electrical field r radius ہے اور e kya ہے strength of electric field radius of the circular path if e is increased by keeping h constant then radius will increase and positive iron of a particular mass to charge will fall at different place as compared to first place جیسی h increase کیا جائے گا تو ساتھ ہی کیا increase ہوگا e b increase ہوگا اور اسی طرح mass to charge ratio بھی different different آئے گا this can also be done by changing the magnetic field یہ اگر magnetic field کو change کر دیا جائے تو اس سے بھی پروسیجر فالو ہو جائے گے ایچ آئین سیٹ اپ آئین ایلیٹ کرنٹ ایلیٹر میٹر is also called آئین کلیکٹر and develop electrical کرنٹ ایلیٹر میٹر کو آئین کلیکٹر بھی کہا جاتا ہے ایلیٹر کرنٹ کرنٹ کرتا ہے کرتا ہے the strength of the کرنٹ thus measured gives the relative abundance of definite mass to charge value اب جتنا کرنٹ زیادہ ہوگا جتنی اس کی strength زیادہ ہوگی اتنی ہی آئین کی relative abundance زیادہ ہوگی similarly the آئین of other isotope having different masses are made to fall collector and current strength is measured اب جو different different mass to charge ratio والے ہیں وہ different time پہ کیا ہو جائیں گے collector میں جمع ہوں گے اور ان کی current کو measure کیا جائے گا the current strength in each case gives the relative abundance of each of the isotope اب اس current strength جتنی ہوگی اتنی ہی relative abundance ہوگی اور یہ calculate کر دی جائے گی the same experiment is performed with carbon 12 isotope and the current strength is compared یہ same experiment carbon 12 کی لئی سب calculate کیا گیا this comparison allows us to measure the exact mass number of isotope shows the separation of isotope of smaller the mass to charge of an isotope smaller the radius of curvature produced by magnetic field according to the above equation جتنا mass to charge ratio کم ہوگا اتنا radius of curvature کسی بھی magnetic field سی جو پروی ہو رہا وہ کم ہوگا یہ اوپر equation سی mention ہے in modern spectrograph each ion strike a detector the ionic current is amplified and fed to the recorder اب جو modern spectrograph آگئے ہیں ان میں سے ions ہوں گے وہ directly detector پر strike کریں اور current amplify کرے گا produce ہوگا اور وہ کیا ہو جائے گا recorder میں جمع ہوگا the recorder makes a graph showing the relative abundance of isotope plotted against the mass number یہ recorder graph show کرے جو relative abundance plotted against mass یہ جو graph ہے اس میں سے کیا ہوگا mass number کو کس چیز کے relative abundance against plot کر دیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس simple mass spectro meter کا ایک image ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہو جائے گا اس کو ویپرز میں convert کر کے ionize کر پھر اس کی جو positive ions ہے اس کو mass to charge ratio کی